پیارے پیارے چوزے ان کو جاگے نا آزاد کریں گے کھلے مال میں رہیں گے نا انشاءاللہ پر اکٹیو ہوں گے یہ کیا بغل کے اٹھائے ہوئے تو نہیں ہے بدبو آرہی ہے پوری بدبو آرہی ہے سڑان نگل لیا اندر سے یہ مرنا جائیں چوزے آپ کی بدبو سے آپ نے بغل اٹھائے دیکھو سارے سوس پڑ گئے بھائی یہ اوریں نکال دو دو پنک نکال دو دو پنک لڑکیوں کا فیوریٹ کلر ہو گیا پنک اور جی اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے آپ لوگ بھائی آج کل آپ لوگ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم لوگ خرگوشوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مشغول ہو چکے ہیں تو بھائی آج بھی ہم لوگ یہ خرگوش لینے آئے لیکن آج جو ہم خرگوش لینے آئے وہ لینے آئے صرف اور صرف کھانے مطلب خرگوش کا روز بنانے کا سوچا ہے اچھا پہلے دن جو میں نے خرگوش لیا تھا وہ بھی میں نے سوچا تھا کہ خرگوشوں کا روز بنا کے کھائیں گے لیکن وہ خرگوش اتنے پیارے تھے اتنے سویٹ سے تھے کہ میں نے سوچا کہ روز نہیں بناتے اس کو پال لیتے ہیں آج ہم جو خرگوش لیں گے بھائی کبھی محبت کا سین نہیں ہے بھائی اٹیشمنٹ کا سین نہیں ہے صرف اور صرف کھانا ہے کھانا تو بھائی ابھی ہم موجود ہیں کریم آباد کی جانوروں کی مارکیٹ میں یہاں پر سارے کے سارے صرف اور صرف جانوری جانور ملتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ بولیں گے خرگوش کو کھا رہے ہو خرگوش کو کھانا کیسا ہے خرگوش کو کھانا حرام ہے غلط بات ہے لیکن بھائی خرگوش کو کھا سکتے ہیں اور میں نے مختلف علماء کرام سے بھی پوچھا ہے تو خرگوش کو خرگوش حلال ہے کھا سکتے ہیں خرگوش حلال ہے نہیں ہے خرگوش حلال ہے نہیں ہے حلال ہے نا حلال ہے بھائی BravoGoage مسئلہ تو نہیں ہے اس کو بھی کھا لیں خرگوش حال نہ ہمانی ڈنوڈ کھا سکتے ہیں خرگوش مزور ہےچ آپ ہے آپ کی Staffries وئیہ رکھا سکے ہیں چوزوں کے بچے بھی ریکھتے ہیں اگر چوزے مل گئے تو چوزے لیتے ہیں ورنہ خرگوش تو ہمیں لے نہیں ہے نا ویسے بھی تو ابھی ہمیں خرگوش چاہیے بڑھا نا چاہیے تاکہ اس کا روشت اچھا بنے تکا و اکا اچھا بنے یہ خرگوش ہوئے تو بتانا نظر آرہا ہے تمہیں خرگوش ساتھ چلو دلا دو مجھے فین ہو تم یار دلا دو خرگوش ابھی مجھ سے چنل کا لام پوچھ رہا ہے فین ہے بلوگ میں آنا ہے بس آج نا کچھ زیادہ ہی رش لگ رہا ہے مجھے بہت زیادہ رش ہے آج یا پھر آج ہم جلدی آگئے شاید موسم بھی بڑا پیارا ہو رہا ہے بارش کا موسم ہو رہا ہے اور اللہ کرے ہمیں آج اچھے اچھے پیارے پیارے خرگوش مل جائیں یہ دیکھیں جی یہاں پر ملنی ہے دکس دکس ملنی ہے اور ابھی میں ایک دکس کا بلوگ بھی بنانے والا ہوں ہمارے دوست ہیں ان کے پاس دکس بہت ساری ہیں تو انہوں نے مجھے کہا ہے جب بچے پیدا ہوں گے چھوٹے چھوٹے تو میں آپ کو دوں گا سارے کا سارے تو انکریب ہمارے پاس دکس بھی آنے والی ہیں بھائی یہ دیکھیں تاج والی مرگی پھل یہ تاج بھنی ہے سر پہ یہ پولیش بھنی ہے پولیش بھنی ہے تو یہ ایسی قدرتی ہی سی ہوتی ہے اچھا اللہ کی شان ہے اور کتنے کی ہے مرگی کتنے کی ہے یہ مرگا ہے اس کے تھاپ professoro 3 سے 3 مرگی ہیں اچھا 3 مرگی ہیں سب میں تاج ہے اس کے 1 سپدل ہے اچھا بعد کتنے کی ہوتی ہیں یہ بڑے گا یہ 1200 روپر کا سیٹ ہے 12000 نے کیا ہے ایک مرگ کے لینا چاہے یہ ایک مرگ سے 3000 کاasyavi 3000 کا ایک مرگ ہے بھائی دیکھ ستیںیں یہ مرگ 38000 کا ملنے یہاں پر لو بھائی اور بھی فائنھ آگایا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آپ لوگ کیا لینا آئے ہو مرگیں؟ مرگیں لینا ہے وہ سنو بھائی پس گئے ہیں پبلک میں سنو بھائی ادھر سے نکلنا ادھر سے فل رش ہو ہوا یہاں پر مرگوں کی ٹانگیں لگ رہی ہیں مجھے تو مرگوں کی ٹانگیں نہیں ہیں انسانوں کی ہیں وہ نے نے مرگوں کی پیچھے ساتھ چھے مرگیں یہ دیکھیں جی اور بھی بطخیں ملی ہیں یہ بطخ کتنے کی ہوتی ہے بھائی بارہ سو روپے کے جوڑا اچھا بارہ سو روپے کا جوڑا ہوتا ہے میں اگر کھر کو چھے نا دو ٹینytین کونسے کلر کے گئیں براونٹ کہ میں کھانا ہے ہمیں کھانا víons ہمیں کھانا ہے پرشچیئے کرو ہوتے یہ لائن سے v انڈے انڈے 百 n کھانا جائے میں سمجھے یہاں الجی اور رجائے سال ہیں یہ سنوڑھاتے رہو یہOs images یہ چور ہو سکتا ہے بچے بھی ہو سکتا ہے یہ چور ہو سکتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے چوری کر کے ہے نا میں جیب کترہ ہوں جیب کترہ ہے نا پروفیشنل بھائی ماشا اللہ صاحب رنگ چیک کریں مرگیوں کے ماشا اللہ خوبصورت ماشا اللہ کتنے کی ہے بھائی ہے چار ہزار کی جوڑی کونسی نسل ہے ماشا اللہ بہت پیاری ہے ایسا لگتا ہے کسی نے اس پر پینٹ کیا ہوا ہے ماشا اللہ کیا بات ہے تاج والے بھائی اس کی دیکھیں اللہ کی گاؤنا کے مطلب نا یہ دیکھیں یہ بھی کیا مرگی ہیں یہ کون سی نسلی کچھا انہی کے بچے ہیں اچھا 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 یہ بھائی بھی لے کر آئے ہیں یہ خرید ہے آپ نے بیچے خرید ہے کتنے کا خرید ہے آپ نے یہ تیس سو کی جوڑی لی ہے ماشاءاللہ بہت پیار ہیں ہاری بھائی سامنے خرگوش نظر آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر دو بے لیکن پریس کر دو اور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ ہم لوگ کون سے جانوار اور لیں کون سے پرندے لیں بھائی ماشاءاللہ سے یہاں پر ہے وائد وائد ہے یہ تو بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں نا والیکم السلام والیکم السلام بگ فین بڑے فین ہو کتنے بڑے فین ہو والیکم السلام الحمدلہ بھائی ماشاءاللہ کافی لوگ جانتے ہیں یہاں پر کتنے کے دیری ہیں بہت مہنگا دیری ہیں میرے پاس تین خرگوش ہیں چار سو کی جوڑی نہیں ہے مہنے ابھی تو لیا ہے کل تو لیا ہے ابھی تو لیا ہے پچھلے ہفتے تو لیا ہے میں نے کلر بھی کروایا ہے میں نے کتنے کا لیا تھا چار سو چار سو پانچ سو کی جوڑی لیتی میں نے پتہ بھی نہیں چلے مہنگا ہی ہو گئی کیا چلے سنو بھائی اتنی زیادہ مہنگا ہی آپ سے ہی تو لے گی نا اسے پتہ لگیا بڑا امیر بن گا ہے بھائی مسلاہ یہ تین نکتوالا موبائل ہے نا یہ دیکھ کے لوگ پھیل جاتے ہیں چلو آگے چلیں آگے دیکھیں دو لاکھ کا نہیں ہو یہ تین لاکھ کا ہے کیا ہو گیا بہت سارے لوگ کمنٹ میں بولیں گے مشکات بھے یہ کیا سٹیل کیا ہے آپ نے ہے بھائی سٹیل چینج کرتے رہنے چاہیے انسان کو اصل میں مسئلہ پتے کیا ہے یار میرے بالوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے بال بناتوں نے بال کیوں ہو جاتے ہیں لہرے بن جاتی ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ اس کو آگے کر لوں تو آپ لوگ بھی مجھے سجیس کرو کہ بالوں کو سٹیلٹ کرنے کے لئے بغیر کسی نقصان کے مطلب کیمیکل وغیرہ نہیں بغیر کسی نقصان کے نیچرل طریقے سے کیسے صحیح کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ میں بتاؤ بھائی جان خرگوش دلانے آپ کو ملے ہی آگے نہیں نہیں ہے آگے دکان داروں کے پاس ہی دکان داروں کے پاس تو بہت مہنگے ہوتے ہیں اچھا بھائی بچپن میں میں نے کافی زیادہ خرگوش میں آپ لوگ کو بتایا کہ کافی زیادہ پا لیں سمجھو پچاس ساٹھ خرگوش میرے پاس تھے اور میں لائے کم تھے بریڈنگ بہت کرنے بہت زیادہ بچے دیتے تھے تو بچپن میں ہم لوگ زیادہ خرگوش ہو جاتے تھے تو ہم لوگ کھا لیتے تھے مطلب اس کو زبا کرتے تھے اور اس کا روز بنا گے ہم کھا لیتے تھے تو آج ہم نے سوچا کہ کافی عرصے بعد میرے خالصے ساتھ اٹھ سال بعد ہم نے خرگوش کو دوبارہ سے روز بنانے کا سوچا ہے اللہ کرنے مل جائے ایسے خرگوش مارکیٹ تو شارڈ لگ رہا ہے یہ بات بھی خرگوش جوننا ہے ہماری طرح لیکن میں نے ان کو پہلے مجھے دلانے ہیں سونو بھائی کی سابت آتا ہے ہاں سونو بھائی شریف بند ہے بہت پیارے بند ہیں بھائی یہاں پر کبوتر بھی بہت زیادہ ملتے ہیں بہت زیادہ یہاں پر اس مارکیٹ میں کبوتر ہوتے ہیں یہ دو ہزار کے اور یہ بیٹنگ کریں گے بچے اچھے دیں گے اچھا سایے دیکھو بھائی یہ لگ رہا ہے خرگوش اور مرگی کا بیچ کا بھی چیز ہے نا بھائی ماشاءاللہ سے کبوتر چیک کریں یاور اللہ کی لیویل کا ہے مطلب میں یہ ایسے بیٹھتا ہی ایسے برنے خال سے اس کا ہے آپ کا ہے کتنے کا ہے یہ چار ہزار رو بیگا ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے اس کا بچہ ہے یہ ایسی کا بچہ ہے اچھا ڈا겼 ہے صحیت waste وہ نہیں ہی س شراغ گرارہ پہنچ رکھ Yin وہ نی ایسی ہو جاتی ہیں بھائی بھائی کو خرگوش مل گیا جلدی ساللے جلدی ساللے گوشنا پڑے گا کوئی جگہ نہیں د گیاud یہ بھائی 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 کہ خرگوشfred کے KUivi اللہ کرےKO اللہ کرے مل جائے خرگوشца تو بھائی کہاں ہیں خرگوش کاマیکال جیکسن کیا پی� پیگ کر رہے ہیں یہ خرگوش ہے یہ نہیں کر گیا ماشا اللہ ماشا اللہ بہت بیار ہے خرگوش یہ کونسی نسل کا ہے بھائی انگوری کلا ہے 15000 روپے یہ بھی ہے خرگوش الگی نسل کا ہے اس کا موہ تو دکھاؤ ذرا انگورہ نسل کلا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ سے ہمارے پاس کافی زیادہ خرگوش ہے لیکن یہ خرگوش ہے الگی نسل کا ہے انگورہ خرگوش کلا ہے اور اس کی قیمت ہے 15000 روپے موہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے یہ دیکھو فل اٹھا واقو سے بھائی 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 اگر میں پیسے لے کر آیا ہوتا ہے اب میں ابھی لی لیتا پیسے نہیں ہے کیا کریں پیسے تو نہیں ہے غریب بند ہے تم لوگ سبسکرائب ہی کرتے ہیں پیسے نہیں بن رہے آج کل سبسکرائب کر دو ماشا اللہ ڈاڈاڈیا جلو بھائی ماشا اللہ سے آپ دیکھیں یہ بال اس کے اتنی چھڑڑا ہیں بالی بالے کیا ہے کچھا مجسمہ ہے اگر کسی کو یہ چاہیے اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پر کریم آباد کی مارکیٹ ہے یہاں پر دکان ہے پتہ نہیں نام کیا دکان جم بھائی نجم بھائی سے آگے لے لے مجھے نا یہاں پر اس نے پنجا مارا رہا ہے بہت بورا پورا ریڈ ہو گیا پتہ ہے ہاں بھائی کہیں ملا خرگوش نہیں ملا یار میں سوچ رہا ہوں آپ کو پکڑ کے زبا کر دوں پتہ آپ بھی خرگوش کر دیں آگے ملیں گے دکان میں دکان والے بہت مہنگا دیتے ہیں خرگوش مسلا یہ اچھا بھائی مسلا ایک بہت بڑا ہوتا ہمارے ساتھنا ہم سے لوگ آگے ملتے ہیں ہمیں ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو بڑا پہچانتے ہیں تو جب ریل میں ملتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ویسی پہچانیں گے تو ایک ابھی لڑکا آیا کہ رہا ہے اب میں ویڈیو میں دیکھتا ہوں میں تم مل بینے رہا ہے بات بینی کر رہا ہے تم غلط بات ہے بھائی میں تو نہیں بچانتا آپ کو ہے لیکن سی بات ہے آپ لوگ کی وجہ سی ہم لوگ ہیں کیونکہ آپ لوگ ہمیں پیار دیتے ہو تو ہماری ویڈیوز سلتی ہیں انہوں بھائی مسکل نہیں لگ رہا ہے مجھے خرگوش ملنا خرگوشوں کو پتہ شل کے شارد ہوگا ہے مارکیٹ شارد ہوگا ہے مارک بھاگ گا ہے بھاگ گا ہے بھائی بھائی جان لیفٹ نہیں کرا رہا کوئی لیفٹ نہیں کرا رہا بھائی یہ بھائی ہمیں ملے ہیں کہہ رہا ہے اس پیشلی آپ سے ملنے میں مرکیٹ میں آیا تھا بھائی کیا بات ہے لیکن آپ کے پاس اور جانوار وانوار بھی ہے پرندے بھی ہے نا کون کونسے پرندے آپ کے پاس میرے پاس گکس بطے has میرے پاس لیکن دسی والے کچھätzeinger نہیں یاری سے فری باری بات نہیں کریں نہیں نہیں بتا جائیں کوئی مسئلہ نہیں بلوگ میں لے لیا آپ کے چوزے کہاں ہیں آپ کے چوزے کہاں ہیں ابھی گھر پہ جانا پڑے گا میں آپ کے گھر پہنچا جائیں اچھا نہیں اب یہ گھر چلیں کہاں پڑے گلچن میں آپ کا گھر بس ٹھیک ہے آپ کے ذمہیں ڈیو ہو گیا دو بہت ہیں بس ڈک کے پیر بھی ہیں ڈکس مل جائیں گی چھوٹے بچے ڈکس پوچالی کے چوزے چھوڑے آپ کیسے پوچھا ہوں میں آپ کو کونٹیکٹ دوں گا آپ میرے گھر آئی گا ہم آپ کے پاس آ جائیں گے کافی دن سے میں کلر والے چوزے تلاش کر رہا تھا آج فائنلی مجھے نظر آ گئے ہیں کلر والے چوزے خربوشتوں نہیں ملے کتنے کتنے کے کتنے کتنے کے پچاس روپے دان اتنا مہنگا پچاس کا دو ملتا ہے یہ ہے بھی تنے چھوڑے چھوڑے پدھے پدھے تالیس روپے دانا تیس روپے لگا دو تیس روپے چوزے ملے گا فائنلی یہ ایسا لگ رہا ہے ہمارے سرائی کی بار ڈیپائنس گئے میں نادوں کا ذات پی لے پکڑ کے ماریں گے بھی آپ کو اچھا یہ بتائیں یہ چوزے مر جاتے ہیں جار اتنی جلدی اس کو کیا حل ہوتا ہے اس کو لے کے جاؤ گھر میں مر جاتے ہیں اس کو حل وہ ہے ٹھیک ہے انسان لیکن تھوڑا زندہ تو رہتا ہے دیکھو آپ کی عمر کتنی آپ زندہ ہونا بھی تک یہ زندہ ہی نہیں رہتا یہ اکتر یہ فارما بڑے ہوتے ہیں ہمارا بڑے نہیں ہوتے ہیں ہمارا بڑے نہیں ہوتے ہیں یہ کتنے کے دوگا آپ فائنل بتا دو ایک چالی سوڑے کا ملے گا اچھا اگر میں پانچ لوں پانچ دو سوکے اور اگر دس لوں چار سوڑے کم نہیں ہوتے چار سوڑے 300 کے کتنے آئیں گے 300 کے کتنے آئیں گے 320 کے آئیں گے 300 کے آئیں گے 300 کے آئیں گے 20 کا لگا دے چل اچھا لاؤ 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 کافی زیاد ہیں کون کو سے نکالیں بسم اللہ بسم اللہ یہ نکال دو اورنج ہوگیا اور دو نکال دو دو نکال دو لڑکیوں کا فیوریٹ کلر ہو گیا اور نکال دو ایک یلو نکال دو یہ بھی اچھا لگ رہے کتنے ہوگا جی 4 ہمیں کتنے ڈال لیں 8 ڈال لیں یہ بھی نکال دو اور یہ نکال دو یہ نکال دو یہ نکال دو یہ پینگ نکال دو یہ پینگ تو کافی ہو گیا پینگ کافی زیادہ ہو گیا اور کانسے نکال دو پینگ دو کتنے ہوگا جی ہمارے اکاونٹنٹ سونو بھائی بیچ پہ گبلہ تو نہیں کیا آپ کو پدھا ہوں ہمیں چلی گا گفل ہو جائے گا صحیح اماں پورے رکھو پورے لکھو سونو بھائی ما شاہ اللہ سے ہمارے اتنے ایسے فینگوں جو کام بھی آئے ایسے نہیں فارغ بلکل کام بھی آئے ایسے نہیں فارغ یہ تو کام بھی آئے کھڑے مچہ نکال دلائیں جب کاؤں جو چندتے ملیں کیونکہ کلر والے چوزیں مارکٹ سے اس وقت شارٹ ہیں بلکل میں ہی نہیں بھائی یوٹیوبر ہونے کا فائدہ چیک کرو یہاں پر ہمارے فینز خرگوش دلوانے جا رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے بھائی ہیں یہ دیکھو ماشاء اللہ ہمارے چوزیں اٹھا کے جا رہے ہیں ماشاء اللہ بھائی ایسے بھائی ہونے چاہیے ہیں کیا بات ہے بھائی سامنے خرگوش نظر آ رہے ہیں اچھا یہ نا کوئی الگ نسل کے خرگوش ہے یہ نارمل خرگوش نہیں ہے یہ نا قرار ہمارے چاہیے ہیں لیکن اے حمف اٹھ Shinzo ہمیں چاہیے ہیں کھانے کے لئے نا نوت 10 رو billion یہ решنے کی خلص یہamı تھ lies نسل اچھی والی ہے برمیش اپ اٹھے اٹھے نسل کے لگ رہے ہیں آپ دیکھو کا ساکھ رہے ہیں ا اٹھا ہے ایک بعد ہمارے چوزیں آپ کا چھوزیں خرگوش نیچے یہ کحتیفها ہے یہ چھوزیں کٹھیں چالیس کا ہی ہے یہ فارمی والے ہیں چوزے سارے جانوروں پر پتہ ہے تھوڑا ظلم بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ بندہ لینے کچھ آتا ہے مل کچھ جاتا ہے ہم لینے آئے تھے خرگوش ہمیں مل گئے چوزے چوزے ہم کب سے ڈھونڈ رہے تھے ہمیں نہیں مل لیتے آج اتفاق سے ہمیں مل گئے جوسوس پینے ہے موڑے جوس پینے ہے بھائی جوس پینے ہے پینے تو بتاؤ گلاس کتنے کا بھائی تین کر دو تین کر دو تین ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ یہ لیجے سنو بھائی یہ چڑھا لو یہ لیجے بھائی یہ ہمارا گلاس ہے کیا بنایا ہے آپ نے مزہ آگیا چوزے بچ کے چوزے نیچے لکھیں ابھی سربت چوزے پر گرنے والا گا تو بھائی آج ہم لوگ مارکٹ سے نکلنا ہے خرگوش تو ملے نہیں لیکن چوزے فائنلی الحمدللہ مل گئے ہیں چوزے کے بچے بہت مر جاتے ہیں بہت جلدی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو بڑا کرنے کی ہے بھائی ان کو کونسی فیڈ کھلانی ہے سیرو کی فیڈ آتی ہے سہی ہے بہت شکریہ آپ نے کافی کوپریٹ کیا دیکھ رہا ہے کلر والا چوزہ کلر والا چوزہ لے لی ہم نے کیا کھیت ہے ماما کلر والا چوزہ تم بھی چوزہ لگ رہا ہے ویسے ماما تم کو بھی پنک کلر کر دیں ہم یہاں سے کلر مارے گا پنک یہاں سے گرین مارے گا تم کو پرپل مارے گا چلو جی سارے چوزہ آگے ہیں باسکیٹ کے اندر سنو بھائی اس کو آگے لے کے بیٹھ دو گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پیارے پیارے چوزہ ان کو جاگے نا آزاد کریں گے کھلے مال میں رہیں گے نا انشاءاللہ پر ایکٹیو ہوں گے لیکن کھلے مال میں رکھ نہیں سکتے بڑی باسکیٹ بڑی جالی ہوگی نا جو جوتے کی نہیں ہوتے بڑے والے ڈبے اس میں ایک دو ڈال دیں گے بغل کے اٹھائے بہت نہیں بدبو آرہی ہے بدبو آرہی ہے پوری بدبو آرہی ہے آپ نے بغل اٹھائے گا سارے سوست پڑ گئے اگر مزا ہے تو سبسکرائب لازمی کر دیں اگر مزا نہیں آیا تو سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کریں مزا نہیں آیا جب بھی کر دو مزا آگیا جب بھی کر دو ان کے بٹن دمانے سے کیا ہوتا ہے تو فائنلی ہم لینے کچھ اور گئے مل کچھ اور گیا چوزے مل گئے اچھا میں دو تین دن سے کافی زیادہ خوار ہو رہا ہوں چوزوں کے لئے بہت زیادہ خوار ہو رہا ہوں اس مارکٹ میں بھی آیا تھا لیکن یہ نہیں تھے اچھا آج اتفاق کی بات ہے آج اتوار تھا تو آج کافی لوگ لے کر آئے بہتے ہیں تو انہوں نے ہمیں چوزے دے دی آپ کیا پکڑ کے کھڑے ہوئی پکڑنے کا شاکین ہوں میں بیٹے ہو تو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن پریس کر دو کسی اور بلوگ میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ